اسلام علیکم گائز سٹارٹ میں آپ سن چکے ہیں اور اس وقت ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ والی ویڈیو آج کل جو ہے ٹیک ٹوک کے اوپر ٹرینڈ پر آ رہی تھی تو آپ کے لئے اس کا ٹوٹریل لے کر رہے ہیں بہت ایزی ہے اس طرح کا ویڈیو کریئٹ کرنا اس کے لئے آپ کو جو میٹریل کی ضرورت پڑے گی اس کے لئے آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ نے ڈانلوڈ کا لینڈ ہے اس کے لئے آپ نے کیپ کا ٹیپ میں ایڈیٹ کرنا ہے تو آپ اسے کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں ہم کیپ کا ٹیپ کو اوپن کرتے ہیں کیپ کا ٹوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم فرسٹ کلپ اور اپنے ایڈ فوٹوز سیلیکٹ کریں گے فرسٹ کلپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے نیو پروڈجیکٹ میں آنا ہے فرسٹ کلپ کو سیلیکٹ کرنا ہے فوٹو کے اوپشن میں آگے یہاں سے اپنے ایڈ فوٹوز کو کر لینا ہے سیلیکٹ تو یہاں پر ہم اپنے ایڈ فوٹوز سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے اپنا فرسٹ کلپ اور ایڈ فوٹوز سیلیکٹ کر کے ایڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ایڈ ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے سونڈ کو ایڈ کرنا ہے سونڈ کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے بعد ایڈ آڈیو میں آنا ہے ایکسٹریکٹڈ میں آنا ہے اور سونڈ والی ویڈیو کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے ایمپورٹ سونڈ اولی کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا سونڈ بھی ایڈ ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے فوٹوز کی جو ہے نا یہاں پر دیکھ لینا ہے آیا کہ کوئی فوٹو اگر ہمارا ایڈجسٹ نہ ہو سکرین کے مطابق اس کو سیلیکٹ کر کے دو فنگر کی مدد سے زوم کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے آپ نے بھی اپنے تمام فوٹوز کو کچھ اس طریقے سے کر لینا ہے ایڈجسٹ فوٹوز کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں کیپ کٹ کا وٹر مارک آئے گا اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فوٹوز کی دیوریشن سیٹ کرنی ہے فوٹوز کی دیوریشن سیٹ کرنے کے لیے آپ نے پہلے فوٹو کی جو دیوریشن رکھ رہی ہے وہ رکھنے ہیں 1.1 سیکن اس کے بعد نیکس فوٹو کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے فنگر کی مدد سے سیلیکٹ کر کے اس کی دیوریشن آپ نے رکھ لینا ہے 0.5 سیکن پھر تھرڈ فوٹو کو سیلیکٹ کریں گے اس کی دیوریشن بھی آپ نے 0.5 سیکن رکھ لینی ہے اس کے بعد ہم نے فورتھ نمبر والے فوٹو کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی دیوریشن ہم نے 1.0 سیکن رکھ لینی ہے یعنی کہ 1 سیکن رکھ لینی ہے پھر اس کے بعد 5 اور اس کے بعد ہمارا جو 7 نمبر والا فوٹو ہوگا اس کی دوریشن ہم نے 1.0 سیکنڈ رکھ لینی ہے یعنی کہ 1 سیکنڈ اور جو لاسٹ ہمارا فوٹو ہوگا اس کی دوریشن ہم نے پھر سے 0.5 رکھ لینی ہے نہیں تو ہم اپنے لاسٹ فوٹو کی دوریشن اتنا کر لیں گے جتنا ہمارا سانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے اپنے فوٹو کی دوریشن سیٹ کر لی ہے اب یہاں پر دینے ہیں ہم نے اینیمیشن اینیمیشن دینے کے لئے ہم فوٹو کو سیلیک کریں گے اینیمیشن کے اپشن میں آئیں گے اس کے بعد کمبو کے اپشن میں آ جائیں گے کمبو کے اپشن میں آنے کے بعد آپ نے پہلے پہلے فوٹو کے اوپر جو اینیمیشن دینا ہے وہ ہے زوم 1 ٹھیک ہے پہلے فوٹو کے اوپر زوم 1 نیکسٹ فوٹو کو سیلیک کریں گے اور اس کے اوپر آپ نے یوز کر لینا ہے بائسیکٹ 2 والا اینیمیشن ٹھیک ہے بائسیک ٹو کو سیلیک کر کے پھر تھرڈ نمبر والے فوٹو کے اون پر بھی آپ نے بائسیک ٹو والا انیمیشن یوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو فورت نمبر والا فوٹو ہے اس کو سیلیک کرنا ہے اور اس کے اون پر جو ہے آپ اپنا انیمیشن لگا سکتے ہیں اگر زوم ون لگانا چاہے تو زوم ون لگا سکتے ہیں نہیں تو ووبلی لگائے گا یہ بہت ہی امیزنگ لگے گا اس کے اون پر پھر ہم نیکسٹ جو ہے ہمارا فائیو اور سکس نمبر والے جو دو فوٹوز ہوں گے ان دون فوٹوز کے اون پر ہم نے پھر سے بائسیک ٹو والا انیمیشن یوز کرنا ہے ٹھیک ہے فائیو اور سکس نمبر والے دون فوٹوز کے اون پر بائسیک ٹو پھر جو سیون نمبر ہمارا فوٹو ہوگا اس کے اون پر ہم نے پھر سے وہی لگا لینا ہے ووبلی والا ٹھیک ہے اس کو سیلیک کرنے کے بعد جو لاسٹ ہمارا فوٹ ہوگا اس کے اوپر پھر سے ہم نے بائسیکٹو کا انیمیشن یوز کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اوکی کریں گے اب یہاں پر ہماری ویڈیو کریئٹ ہو چکی ہے جو کچھ اس طرح کیس ہے جو بہت ہی امیزنگ بن چکی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب لاسٹ میں صرف ہم نے اپنی ویڈیو کو کرنا ہے سیو سیو کرنے کے لیے اوپر سیو کے اوپشن پر کلک کر کے اسے یہاں سے کر لیں گے سیو تھانکس فور واشنگ